اسلام علیکم دوستو افیشل فیکٹس میں خوش آمدید ناظرین کیا آپ کسی ایسے جانور کے بارے میں جانتے ہیں جس کا سر کاٹ دیا جائے تو وہ کچھ دنوں تک زندہ رہتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ تراک اپنے جسم سے بال کیوں اترواتے ہیں اگر آپ یہ سب کچھ نہیں جانتے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی سب کچھ بتانے والے ہیں لیکن دوستو اس سے پہلے کہ ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کیا جائے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ انفارمیٹیو ویڈیوز کا تسلسل بڑھ قرار رہے تو آئیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی اس دلچسپ ویڈیو کو فیکٹ نمبر وان دوستو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ ایک بہت ہی چھوٹا کیمرہ ہے اس کیمرے کا نام او منی ویزن ہے یہ کیمرہ وائلڈ گینز بک آف ریکوڈ کے حساب سے دنیا کا سب سے چھوٹا کیمرہ ہے سوال یہ ہے کہ اتنے چھوٹے کیمرے کو بنانے کا مقصد کیا ہے اس کیمرے کو سرجری کے لیے بنایا گیا تاکہ پیشنٹ کے اندر آسانی سے پہنچ سکے اور پھر دیکھا جاتا ہے کہ جسم کی پوزیشن کیا ہے اور اس کیمرے کی مدد سے سرجری بہت زیادہ آسان ہو جاتی ہے اور اس سے پیشنٹ کو کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی یہ ایک بہت ہی جدید ٹیکنولوجی ہے دوستو یہ جو آپ چڑیاں دیکھ رہے ہیں اس کا نام غریب ہے ان چڑیوں میں خاص بات یہ ہے کہ جب میل یا فی میل نے اپنے پارڈرز کو امپریس کرنا ہو تو اسے پانی کے اوپر چلنا اور دوڑنا ہوتا ہے اور جو یہ کام نہ کر سکے اسے پھر کوئی اور پارٹنر نہیں ملتا دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ کارکروچ کا سر کار دیا جائے تو وہ کتنے دن تک زندہ رہ سکتا ہے اس کا جواب شاید آپ جانتے ہوں آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر کارکروچ کا سر کار دیا جائے تو یہ سات دن تک زندہ رہ سکتا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کارکروچ صرف سانس کیسے لیتا ہے کارکروچ کی بوڈی میں سراخ ہوتے ہیں جس سے وہ سانس لے سکتا ہے جس کی وجہ سے جب اس کا سر کار دیا جاتا ہے تو وہ کئی دنوں تک زندہ چلتا پھرتا رہتا ہے اور جب اسے کوئی طریقہ نہ ملے تو وہ بھوک اور پیاس کی ورہ سے مر جاتا ہے آپ سمندر میں جو چیز حرکت کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں یہ کوئی جانور نہیں بلکہ ایل گیٹ فیش ہے اس ساری مچھلیاں ایک ساتھ کیوں جل رہی ہیں یہ اس ورہ سے ہے کہ اگر وہ اکیلی چلی جائے تو سمندر میں موجود بہت سے جانور انہیں کھا رہیں گے اسی لیے وہ ایک ساتھ گروہ کے شکل میں چلتی ہیں تاکہ ایک دوسرے کی حفاظت کر سکیں فیکٹ نمبر فائف دوستو نائن الیون کی بات ہے جب امریکہ میں بہت بڑا حملہ ہوا تھا اس حملے میں بہت سے ور کر تقریباً دس دن تک لگاتار کام کرتے رہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایک کتہ بھی تھا جو لگاتار ان کے ساتھ کام کرتا رہا اس کتے کا نام ہے پورچ اپ اس کتے کی آنکھیں کام کرتے کرتے جلنے لگی تھی اور اس کے پنجوں میں خون آنے لگا تھا مگر پھر بھی وہ زخمی لوگوں کو ڈھونڈ کر لگاتار ان کے ساتھ کام کرتا رہا عزیز دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے ضرور شیئر کریں اوفیچل فیکٹ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے گوڈ بائی